ہلو ایوریون کیسی ہو آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے اور میں بھی ہوں ایک دم مزے میں تو آج کا جو ولاغ ہونے والا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ آج کا پورا ولاغ ہے جو ہمارے یہاں پہ تریڈیشنل میتھڑ ہے شراب نکالنے کا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو جو یہ بچے ہوئے ہمارے سیپ کو جو ہم نے کٹ کے سنڈرائی کیا تھا ابھی ہم اسے ایک بڑے سے جو پتیلا ہے جس کو ہم اپنے لائنگویج میں بولتے ہیں لمٹو اس میں اچھے سے گھرم پانی میں اوبالیں گے اور پھر اسے برتن میں ایرتائیٹ کر دیں گے فرمنٹیشن کے لیے تو ایسے ڈرم میں ہم اسے کاٹ کے جو فروس ہوتے ہیں ان کو لگائیں گے اس میں کافی مچھر ہو گئے ہیں کیونکہ کھٹاس ہوتی ہے اس میں اسی لیے تو کچھ ہے ایسا یہ دیکھے گا کیونکہ تھوڑا سا اندھیرہ ہے تو ابھی ٹھیک سے یہ دیکھنی رہا ہے چھوڑے چھوڑے مچھر ہیں کیونکہ ہوا نہیں لگنی چاہیے اس میں اور بعد میں اس میں لگایا جاتا ہے گھڑ مطلب ہم تو وہ گھڑ لگاتے ہیں جس سے ہم مطلب جو چائے میں یوز ہوتی ہے وہ والی گھڑ اچھا جو اچھا کالٹی ہے کیونکہ پینی ہے یا پھر پیلانا ہے تو مطلب کالٹی تو اچھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد رکھیں گے اسے تین چار مہینے کے لیے اس کے بعد ٹیسٹ کریں گے اس کو کی ہو گیا ہے نکالنے لائک ہے یا نہیں اور پھر جائے گئی ہے بردن میں تو سٹوریج کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم لگائیں گے اس میں گھڑ اور اس گھڑ کو بھی ہم گرم کر کے ہی لگائیں گے میلٹ کر کے پانی میں تو مطلب سیمپل سی بات ہے کہ جتنا زیادہ گرم ہم اس میں اندر ٹیمپریچر رکھیں گے اتنی ہی جلدی وہ فرمنٹ ہوگا اور شراب نکالنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے گا تو ہم اس میں یوز کریں گے جو مطلب اچھا والا گھڑ ہوتا ہے جو نارملی ہم کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ تو مطلب ایک دوسرا گھڑ بھی ہوتا ہے پھر وہ تھوڑا جیپ سا ہوتا ہے تو ہم زیادہ تر یہی اچھا والا گھڑ یوز کرتے ہیں اس کے لیے تو سردیوں میں جو ہے کیونکہ کافی ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پہ اور ٹرمپریچر ہماری یہاں پہ بہت لوگ جاتا ہے تو جو فرمنٹیشن کی جو پرکریہ ہے وہ بہت ہی سلو ہوتی ہے تو مطلب تین چار مہین لگ جاتے ہیں اور جو گرمیوں کا ٹائم ہے تو گرمی کی وجہ سے فرمنٹ ایک دم سے ہو جاتا ہے اور دس پندرہ دن میں ایک دم تیار ہو جاتا ہے جراب نکلنے کے لیے تو اس سردیوں میں زیادہ ٹائم لگے گا مطلب موصلی تین چار مہینے ہم رکھ سکتے ہیں اور گرمیوں میں دس پندرہ دن میں یہ تیار ہو جاتا ہے پہلے ہم ایک بار اس سے چیک کریں گے کہ یہ پرفیکٹلی تیار ہے یا نہیں مطلب جو ہے شراب نکالنے کے لیے ایک بار اس سے چیک کریں گے اس کے بعد ہی جا کے آگے کا جو کام ہے وہ ہوگا یہ سردیار ہوگا ہے کیسے تو اب بلکل تیار ہے یہ شراب کے لیے تو ہم نے اسے لگا دیا ہے جو ہمارا شراب نکالنے کے جو برطن ہم موصلی یوز کرتے ہیں اور اس میں اسے اتنا بھرا جائے گا اور اچھے سے آگ جلا کے اس کو بہت زیادہ گھرم کیا جائے گا اس کے بعد جو پتھر ہوتا ہے جس کا ویڈیو میں نے آگے شیئر کیا ہے وہ پتھر اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ رہا وہ پتھر تو جب یہ اچھے سے گھرم ہو جائے گا تو اس میں پائپ جو ہے ان سے لگائیں گے اور اسے ایک دم سیل کر دیں گے آٹے سے تاکہ اس میں سے کہیں سے بھی سٹیم لیک نہ ہو اسی لیے ہمارے سیپ کا سیزن یا فیچولی کا سیزن جب ہو جاتا ہے تو بچے جو فروٹس ہوتے ہیں ہم اسے کٹ کے رکھ دیتے ہیں فرمنٹ ہونے کے لیے دو تین مہینوں کے لیے اس کے بعد اس برطن میں لگایا جائے گا اس کو پھر گرم کر کے جو اسے سٹیم ہوگا وہ ہوگا شراب مطلب بہت ایزی وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کی کیسا ہوتا ہے تو یہ جو پتھر ہے اس میں کھول کیا جاتا ہے اور اس پائپ کو ایسے اس میں فسایا جائے گا اور پھر یہ پائپ جائے گا دوسرے برطن میں اور اس میں لگایا جائے گا پانی کیونکہ اگر یہ گرم ہو گیا تو بھی اچھا نہیں ہوتا تو اس سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی لگایا جائے گا اور اس پائپ کی ترو جب جب وہ شراب جائے گا سٹیم کے روح میں جب اوپر آ کے پائپ میں کٹھا ہوگا تو وہ شراب کے روح میں اس پائپ سے جائے گا اس برطن میں اور یہ ہے برطن جس میں اوبالا جائے گا جو بھی ہمارے ویزڈ فروٹس ہوتے ہیں انہیں اور بتا دوں میں آپ لوگوں کو کہ ہمارے ہاں پہ پوجہ میں مندیر میں کسی بھی جو بھی ریچولز ہوتے ہیں اس میں شراب کا یوز ہوتا ہے یہ بہت پہلے سے بہت پہلے سے یہ سب چل رہا ہے اور یہ شراب نکالنے کے لیے ہمیں لائسنس پروائیڈ کیا جاتا ہے ہم جو ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے اور ہم اس سے شراب نکال سکتے ہیں تو ایسا کچھ ہوتا ہے شراب ہے وہ اس پائپ کے تھروں اس برطن میں جا رہا ہے اور اس کو اچھی سے ہم نے ڈک دیا ہے پھر بھی یہاں سے تھوڑا تھوڑا سٹیم نکل رہا ہے اور اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی جو کہ بھی بند ہو چکا ہے یہ پانی اچھا پانی اس میں چل رہا ہے اور اس کو تھنڈا رکھے گا باقی اس میں ہم نے اتنی ساری پتھریں لگائی ہے کیونکہ جب یہ برطن ہلکا ہے اور جب تک یہ نہیں بھر جاتا تو یہ وہ اوپر کو اٹھتا رہتا ہے اس لیے مدب یہ گھر بھی سکتا ہے تو اس کو سپورٹ دینے کے لئے پتھر سے اچھی طرح سے اس کو دوائیں گے تو برتن کو تھنڈا رکھنے کا ایک مین کارنج جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس سے کنڈکشن میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ برتن گرم ہے اور جو سٹیم آ رہا ہے اسے اس میں کٹھا ہونے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہی کنورٹ ہوگا جو ہے شراب میں تو اسی لئے اس برتن کو ایسے تھنڈا رکھتے ہیں تو جو سب سے پہلا جو شراب ہم نکالتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ سب سے پہلے جائے گا اپر اگنی دیو کو اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیسا ہے شراب کا جو ٹیسٹ ہے کیسی کالٹی ہے اس کی تو دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ نکال کے لائی ہوں شراب اور دیکھتے ہیں چیک کریں گے ہم اسی تھوڑا سا آگ میں فینکے کی شراب کی کالٹی کیسی ہے تو سمپل سا میتھڑ ہے کی جتنا تیز آگ نکلے گا شراب کی کالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی تو ابھی تک تو فیلحال اچھی ہے اور اچھا چلا ہوا ہے باقی لاس میں دکھاؤں گی کیسے ہوتا ہے اور کیا کچھ رہنے والا ہے باقی جو ہری چلی ہوتی ہے جو تازہ تازہ جو ہم پیر سے نکال کے لاتے ہیں اور اس کا جو شراب ہے اس کے لئے تینچار مہینے کی کا تو ٹائم ہی نہیں لگتا وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے مطلب کی دس پندرہ دن میں وہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کچھا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا پر جب اس سکھانے کے بعد ہم اسے یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے مطلب تینچار جو مہینے کا ٹائم ہے وہ لگ جاتا ہے تو فائنلی شراب نکل کے تیار ہے اور اب جو ہم یہ ویسٹ ہے اسے فینگ دیں گے اور برطن کو صاف کریں گے تو ایک بار اسے فینگ دیں گے اور دکھاتے ہوں میں آپ کو شراب لاسٹ میں کی کیسا ہے کیا نکلا ہے کتنا نکلا ہے اور دیکھنے میں کیسا ہے تو فیلال ایک بار جو یہ ویسٹ ہے اسے ہم ایک بار فینگیں گے تو یہ رہا شراب والا برطن اور کریں گے ہم اسے کھالے اور سٹور کریں گے کسی برطن میں ایر ٹائٹ برطن میں تو جیسے کی میں نے بتایا کہ ہمیں شراب کے لئے لائسنس پروائید کیا جاتا ہے مطلب جو ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے اور ہم ایک ٹائم میں پچی سے جو تیس بارٹل شراب ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اور مطلب ہر آج سال کے بعد ہمیں وہ جو لائسنس ہے اسے رینیو کروانا ہوتا ہے اور جو ہے کہ پتہ ہی ہے سبی کو کی کنار میں شراب کا جو یوز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے مندر میں پوجا میں گھر میں پوجا میں جو گھر میں ہم پوجا کرواتے ہیں وہ شادیوں میں اور ہم بناتے ہیں اسے بالکل اپنے جو فروٹس بچے ہوتے ہیں جو گھر گئے ہوتے ہیں جیسے سیپ چولی کمانی انگور جو بھی ہے انہیں تو پورا یوز ہوگا تو پورا یوز ہوگا ان کا اور یہ دیکھنے میں ایسا ہے اور اس کا فائنل لک جو ہے وہ ایسا رہے گا تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو پتھر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں موسٹی شراب بناتے ہیں تو اسے کیسے ہم بالکل جو راؤن شیپ ہے اس میں کاٹیں گے وہ دیکھیں گے ہم پہلے اسے مارک کریں گے کہ ہمیں کتنا بڑا وہ چاہیے اور جو سینٹر میں ہول ہے ہول ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم ایک بار اس میں مارک کریں گے اور اس کے بعد جا کے اسے دیرے دیرے کر کے توڑیں گے کیونکہ زیادہ زور سے مارنے پہ وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے اس میں کریکس لگ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کچھ رہے گا اور میں بتا دوں آپ لوگوں کو یہ کام کرنے میں پورا دن لگا ہے مدب سبح سے شام تک کا کیونکہ بہت تھی پیشنسلی اسے کرنا ہوتا ہے کوئی جلدبازی نہیں کر سکتے ہم اس میں کیونکہ زیادہ زور سے مارنے سے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اور اگر ایک بار یہ کریک ہو گیا تو پھر ہی ہمارے کسی کام کا نہیں دیکھتے ہیں آگے بنے رہے لاسٹ تک کی یہ لاسٹ میں کیسے دیکھے گا یہ دیکھنے کے لئے یہ جاننے کے لئے ملتے ہیں ملتے ہیں کیا ہوگیا ہوگیا تو ہوگیا موسیقی 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 جو ہے پائپ کو فسایا جاتا ہے اسی لئے یہاں پیس سے گول کیا جائے گا اور ایک بات بہت ہی پیشنس کی ضرورت ہے اسے بنانے میں کیونکہ زیادہ زور سے ماننے سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے یہاں سے یہ تھوڑا سا کریک ہو گیا ہے مطلب کریک نہیں ہوا ہے یہاں سے تھوڑا سا چھوٹ گیا ہے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ پتھر بہت ہی زیادہ ہیوی ہے اور بہت ٹائم لگایا ہے اس میں بننے میں کیونکہ بلکل آرام آرام سے یہ کام کرنا ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہے یہ پتھر جو کی بہت ضروری ہوتا ہے شراب نکالنے کے لئے کیونکہ اسی کی تھرو جو پائپ لگے گا اسی سے وہ شراب جائے گا ایک دوسری برتن میں تو کچھ ایسا ہے یہ کب سے کر رہے آپ یہ کام یہ تو میرا تو ہو گیا لگ بھارا انی سال سے تھارا انی سال اپنی جوانی کی دنوں سے لگ بھارا انی سال سے پتھر کا کام گاو میں کرتے رہتا ہوں مکانہ مکان بگیرے بگیرے آپ کے پاپا بھی کرتے تھے پاپا تو نہیں پاپا اللہ دمیداری کام کرتا تھا جلاو اللہ کام کرتا تھا کپڑے کپڑے گونتے تھے آپ نے کہاں سکھا گاو میں سکھا ہمارا گروہ تھا بینسین اچھا بینسین ان سے سکھا چلو گو لسے بائی 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 بائی